پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول لساور فیضاد رودہ سلام کی صداوں سے محفر جو رونکیں اور برکتیں دادہ دربار پر ہیں وہ مقبر ہے جہانگیر پر نہیں لاہور پر بزرگان دین کی رحمتیں ہیں ہمیں ملک سے پیار کرنا ہے پاکستان آج ٹیک آف کر رہا ہے بہت جلد ترقی کی مناظر تہہ کر لیں گے ڈین کی تعمیر جنوری سے شروع ہو جائے گی چیف جیسٹس کی دادہ دربار میں میڈیا سے گفتگو دربار انتظامی نے چیف جیسٹس کو کتابوں کا تحفہ دیا لوگوں نے فنڈز کے لیے اطیاط دیئے زائرین کی بڑی تعداد کی دادہ دربار پر آمرد عقیدت مندوں کی ڈھول پر دھمال دودھ کی سبیلیں لگ گئیں صوبائی وزیر اوقاف سید سید الحسن نے فتتاک کیا لنگر کا بھی وسیع انتظامات دے گئیں بھی پک گئیں صوبائی وزیر میاسترم اقبال اور مشیر وزیرالہ آن چودری کی دادہ دربار پر آمرد مصطفی لنگر خانے کا افتتاک کیا حضرت دادہ گنچ بخش کے نو سو پہچھاتر ویں ارز کے لیے سیکیورٹی کے استخد انتظامات کیا گئے دادہ دربار جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گئے سیزی ٹی وی کیمرو سے نگرانی تین ہزار پولیس اہل کار ڈیوٹی پر معمور فضائی نگرانی بھی ہوگی ظاہرین کو مکمل تلاشی اور واک تھو گیٹ سے گزرنے کے بعد دادہ دربار میں جانے کی اجازت ہوگی عبدالعلیم خان کا اپنی جیب سے دادہ دربار میں مسافر خانہ بنانے کا اعلان کہتے ہیں مزار پر آنے والے تین سو ظاہرین کو رہائش اور خانہ پری دیا جائے گا شہر میں دیگر مقامات پر بھی ایل ڈی اے کے تعاون سے چار مسافر خانے بنائے جائیں گے منصوبے پر جلد از جلد کام شروع کیا جائے گا بولے تجاوزات کے خلاف آپریشن بڑے موپیا کے خلاف ہے کسی کچھی عبادی یا غریب کے گھر کو مسمار نہیں کیا جائے گا دادہ دربار پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان رابطے ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ کی چودری شجاد حسین اور پربیزلہی سے ملاقات ملکی سیاست صورتحال پر تبادلہ خیال عامدن سے زائد اساس آجاد کیس شہباز شریف کے بیگے سلمان شہباز نیب پیشی سے قبل برطانیہ روانہ شگر ملکیس میں سلمان اور حمزہ شہباز کی 30 اکتوبر کو نیب میں طلبی نیب نے اساس آجاد کیس میں بھی سلمان شہباز اور حمزہ شہباز کو طلب کر لیا بجلے چوروں کے خلاف گھیرا تنگ ٹاسک فورس متحارک بجلے چوروں کے ساتھ نادہندگان سے بھی ریکاوری کی جائے گی انڈریسٹری اور بڑے کمرشل سارفین کے میٹر چیک کیے جائیں گے ملکی تاریخ میں پہلی بار شام کو فیملی عدالتیں لگیں گی چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ انوار الحق کا شام کے وقات میں بھی عدالتیں لگانے کا فیصلہ تین نومبر کو افتتاق کریں گے بچوں سے مطالق کیسز کی سماعت کی جائے گی ایک اور غریب کی بیٹی ظالم سماعت کے بھیر چڑ گئے کجرپورا میں دس سالہ یتین گھریلو ملاسمہ پر مالکن کا بہمانہ تشادت مکان مالک ہے نا اور اس کا شوہر گرفتار مقدمہ درچ چائل پروٹیکشن بیورو نے بچی کے اپنی تحویر ملے لیا کینال روڈ پر سریاں ہوای فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم آتیب سے نائن ایم ایم پسٹول اور متعدد گولیاں برامد ملزم منصورہ کا رہائشی ہے تھانہ ہنجروال میں مقدمہ درچ چوری کرنا مگر مال روڈ پر نہیں موبائینہ موبائل چور پہلے شہریوں کے ہتھے چڑا پھر پولس اہلکاروں نے ہاتھ ساف کیے شہری کے گاڑی سے موبائل فون چورانا مہنگا پڑ گیا ایلٹ فورس کے اہلکاروں کے ملزم پر تشادت کی ویڈیو لاہور نیوز پر زلہ انتظامیہ کی کاروائی جالی پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کو پکڑ لیا جالی مجسٹریٹ مونیر احمد نیجی سوسائٹی میں دکانوں کو چیک کر کے رقم حاصل کرتا تھا باگ کل بیگم مزنگ کے رہائشی گھروں کے مصناری کے خلاف طرف آہے تجاہات مظاہرین نے ٹائر جلا کر روڈ لاک کر دی ویڈیسٹری شدہ مکانوں کو مسمان کیا جا رہا ہے مظاہرین کا الزام تجاوزات موفیہ کا توڑ مشکل ٹیکسالی آور ہیڈ بریج کو بھی نہ بکشا دریاں بچھا کر کاروبار شروع کر دیا پرانی جھوٹیاں شہر و شائری کی کتابیں اور دیگر اشیاں کی فروغ چاری شہریوں کا پل سے گزرنا محال انتظامیاں خاموش برائلر کی پھر ڈبل سنچری مرگی کا گوشت ایک روز میں نو روپے فی کلو مہنگا بازاروں میں مرگی دو سو تین روپے فی کلو میں فروغ ایک ہی روز سبزی کی قیمتوں میں چار سے چھ روپے کا اضافہ شملا مرچ سبز مرچ لہسن اور مٹر کی سنچری قائد اعظم ٹروفی ٹورنمنٹ سوئی صدرن گیس اور حبیب بینک ٹوارٹر فائنل میں آمنے سامنے نیوزی لینڈ کے قلاب دو میچوں کی سیریز کے لیے چودہ رکنی پاکستانی اے ٹیم کا اعلان محمد رزوان کپتان مکر اور بچوں اور بڑوں کے گورنر ہاؤس میں سیر کے مزے سکولوں کے طلبہ بھی سیرست پارٹے کے لیے پہنچ گئے شٹل سرویس کے ذریعے سیر کی گورنر ہاؤس کو احوان کے لیے کھولے ہوئے چھے ہفتے گزر گئے گورنر ہاؤس پہلی بار 23 سبتمبر کو کھولا گرہا تھا موسیقی